نمشکار میں پاہن شکل آپ لوگ کا فرص وقت کرتا ہوں بیس سالوں کا تجربہ لگاتا ہے اور آپ لوگ کو ان ویڈیوز میں دے رہا ہوں آج کی ویڈیو سپیلنگ والے بچوں کے لئے ہیں جن کی سپیلنگ ویک ہے تو آپ اے ای آئی او یو کے کچھ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور ابھی کافی ساری اور نئی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے آنے والی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یو کا یوز کیسے کریں کیونکہ ابھی تک آپ اے ای آئی کا کر چکے ہو یہ یو جو ہے سار ہوتے ہیں سور ہوتے ہیں یہ تو اس میں یو کا ملہ آ بھی ہوتا ہے اور یو بھی ہوتا ہے اس کے دو دو سور نکلتے ہیں یو لکھاؤ تو وہاں آ بھی پڑھتے ہیں اسے اور کئی بار یو بھی پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں ایک ایک شبت کو دھیان سے دیکھئے جیسا کہ آپ کو پہلے کی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے اگر آپ نے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو اسی چینل پہ پہلے کی ویڈیو ہے اس پیلنگ سے جڑی تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ انگلیش میں کم شبد ہوتے ہیں اکشر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کم اکشروں میں بہت زیادہ شبد بنتے ہیں تو اس پیلنگ کئی بار میچ نہیں کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ سمجھے ہو جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں اب دیکھیں اس میں سیم وہی یو ہے لیکن یہاں پہ اس کا محلہ یو ہے اس لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کئی جگہ جہاں یو لکھا ہوگا وہاں پر اس کا آواز اہ بھی نکلے گا اور یو بھی نکلے گا تو یہ آپ نے دیکھا اس کا یو ایس ای میں یو آواز آ رہا ہے اس کا جبکہ تی یو بھی ٹب میں اس کا آ آواز آ رہا ہے تو یہ آ سی یو پی کپ کپ نہیں پڑھیں گے آر یو اینڈ رن رون نہیں پڑھیں گے تو یہ آپ کو دھیان دینا ہے تھوڑا سا اس میں یہی چیزیں سیکھنے کی ہیں یو ایس ایس یو ایس اس ان سب کی ہندی کا بھی مطلب ہے لیکن اس میں ہندی اس لئے نہیں لکھنا کیونکہ بھی آپ کا دھیان اس پیلنگ کی طرف ہے آئیے ٹی ایچ یو ایم بی تھمب اب ٹی ایچ تھا کیوں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو پہلے کی ویڈیوز دیکھنی پڑیں گے کہ ٹی ایچ تھا کیوں ہوتا ہے پی ایل پلا کیوں ہوتا ہے اس کے اوپر کافی ساری ویڈیوز بنا رکھیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سی یو ٹی کٹ پی ایل یو ایم پلم آدھا پا آئے گا اس میں کیونکہ پی ایل کو ملا کے پلا ہوتا ہے آر ایو ایس ٹی رسٹ آدھا سا آئے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں بی آر ایو ایس ایچ ایس ایچ کا ملوگتا ہے ش اور بی آر کا ملوگتا ہے بر تو یو جو ہے یہ ا کی طرح دکھ رہا ہے یعنی بر کے آگے جو ا کی آواز آ رہی ہے وہ یو نکال رہا ہے تو برش کیونکہ آپ کو پتائیے پچھلی ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے یہ انگلیش میں ماترہ کا کام کرتے ہیں تو اس میں یہ آ کا کام کر رہا ہے سی ایو ٹی ای کیوٹ اب اس میں اگر آپ پہلے کی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں سمجھیں گے کہ سی کے دو مطلب ہوتے ہیں سا بھی بولا جاتا ہے اور کب یہاں پہ اس کا ملوگ کب ہے اس کے آگے بڑھتے ہیں بلیو بی ال یو ای بلیو مطلب نیلا رنگ ہوتا ہے تو اس میں بی ال دونوں کو ملا کے بلا بن گیا U جڑا ہوا ہے تو اس لئے Blue بھی کئی لوگ کہتے ہیں Blue نہیں ہوتا یہ Blue بھی کئی لوگ بولتے ہیں Blue ہوتا ہے M U D Mud G U M Gum D U T Y D U T اب دیکھو یہاں پہ U کا ملکہ U ہو گیا لکھا ہوا U H U M A N Human Human means انسان مانف Tube سائیکل کی Tube جیسے ہوتی ہے T U B E Tube J U N E June F L U T E Flute Flute means M U T E Mute R U L E Rule G R U D E Rude M U S I C کے Music کیونکہ M U تو M U ہو گیا S I C یہ Zik بیسے دیکھتا سا ہے لیکن بولا جاتا جہ کی طرح ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہے S I C Zik سنائی دے گا آپ کو ایسے ہی آپ کو یونی فارم یہاں پر دیکھیں گے آپ یونی فارم میں U N I F O R M تو اس کا یونی فارم ہو گیا U N I Uni F O R M فارم تو O کا جو spelling ہے وہ آپ دوسری ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کی A E I U U U کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں سٹوڈینٹ کا S T U سٹو D E A N T ڈینٹ تو دونوں کو ملا کے سٹوڈینٹ ہو گیا U N I T E unit اس میں دیکھ رہے ہیں U کی آواج A N I R E U R E یہی آپ کو سیکھنا ہے کہ کہاں پہ U کی آواج A R E کہاں پہ U کی آواج U R E یہی چیزیں سیکھنے کیوں پریکٹیس ہی آئیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں D U B DUB H U B HUB R U B RUB T U B TUB B U D BUD یہ BUD ہے اس میں اس کے بعد آئیے نئے شب دیکھتے ہیں D U D DUD H U D HUD B U G BUG کیونکہ G کو جب بھی پڑھا جاتا اور گھ بھی D U G Dug L U G Lug M U G Mug P U G Pug R U G Rug T U G Tug B U M Bum اب اسے BOOM کیوں نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے لئے Double O کا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ سپیلنگ میں تھوڑا سا انگلیش میں یہی ایک سمسیہ ہوتی ہے کرتے کرتے دھیرے 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 آپ جان جائیں گے اسے H U M HUM B U N BUN F U N FUN S U N SUN SUN سورج FUN کیوں نہیں بولتے اس کے لئے یہ ہماری سمسیہ نہیں ہے کیونکہ یہ انگلیش بھاشا بنی ایسی ہے تاکہ آپ لوگ جو دیکھتا ہے وہ کچھ اور ہے دیکھتا کچھ اور ہے بولا کچھ اور جاتا لکھا کچھ اور جاتا یہ ایک سمسیہ ہوتی جو بچوں کو تنگ کرتی ہے تو وہی ان چیزوں کو آپ کو سمجھائے جارہا ہیں ان ویڈیوز میں جی ایو ٹی گٹ جی ایو ٹی جٹ این ایو ٹی نٹ آر ایو ٹی رٹ جی آر ایو بی گرب ایس ایچ آر ایو بی شرب کیونکہ ایس ایچ آر ایس ایچ کو ملا کے شہ بن گیا اور را جب جڑ گیا تو شرہ ہو گیا اب ہندی میں کوئی شرہ سے شبد نہیں ہے ویسے تو شرہ بھی لوگ کہتے ہیں تو وہ یہی ہے تو شرہ سے جب کوئی ورڈ نہیں بنتا تو کم ورڈ بنتے ہیں تو شرب اس کے بعد آپ دیکھیں گے شرگ ہے ایس ایچ آر ایو جی شرگ ایس ایل ایو جی سلگ بی ایو سی کے بک ڈی ایو سی کے ڈک لی ایو سی کے لک کیونکہ سی کے مل کر ک بن جاتا ہے اسپیلنگ میں بنتا ہی ایسے ہے تو آپ کرتے کرتے ہی سیکھیں گے کئی باتیں تو ایم ایو سی کے مک تی ایو سی کے ٹک بی ایو ایس بس اور ایف یہ اگلے شب دیکھئے ایف یو ڈبل ایس فس ایس ایو ایم سم ڈی آر ایو ایم ڈرم ٹی ایچ ایو ایم بی تھمب کیونکہ ٹی ایچ ہوتا تھا یو ایم بی امب تو تھمب بن گیا سی آر ایو ایم بی کرم تو اس طرح سے یہ جتنے بھی شبد آپ نے دیکھے ہیں ان شبدوں میں آپ نے جو ہے یو کا یوز دیکھا ہے ایک بار انہیں اوپر سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے یہاں ویڈیو روک سکتے ہیں تو ایک ساتھ بھی پڑ سکتے ہیں آپ اور ان سبھی میں یہ دیکھئے کہ کہاں پہ یو کو ہم کی طرح یوز کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہم یو کو یو کی طرح یوز کر رہے ہیں اس لئے ہندی دیوئے تاکہ آپ لوگ دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ انگلیش میں دیکھتا کچھ اور ہے بولا کچھ اور جاتا لکھا کچھ اور جاتا کیونکہ انگلیش میں اکشر کم ہوتے ہیں اور شبد زیادہ بنتے ہیں تو اس وجے سے دکت آ جاتی ہے دوسری دکت انگلیش میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں چھوٹے اکشر بڑے اکشر کا بھی سمجھ سے آتا ہے جبکہ انگلیش میں ایسا نہیں ہوتا ہے انگلیش ساری ہندی میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہندی میں تو کر جو بھی لکھا جائے گا چھوٹا بڑا ایک ہی ہے تو نیچے کا بھی میں ایک بڑا ویو دکھا دوں اوپر سے یہاں پہ آپ ویڈیو کو روکے دیکھ سکتے ہیں ایک جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بار میں لکھنے سے کام نہیں بنے گا جب تک آپ اس کو دس بیس پچاس سو بار جتنی بار لکھیں گے آپ کے دماغ میں اتنا زیادہ یہ سیٹ رہے گا اتنا زیادہ یاد رہے گا آپ کو اتنی سمسیہ کم آئے گی اور اس میں آپ کئی نئی چیزیں اور سیکھ رہے ہیں جیسے تی ایچ ہو گیا تھم پی ایل ہو گیا پلم دیکھ رہے ہیں آپ اس کے علاوہ بی آر ہو گیا بر بر سے برش بن گیا بی ایل ہو گیا بل اس کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ایف ایل کئی بار کیا ہوتا ہے ایک ایک شر سے بنتے ہیں جیسے ایم یو ٹی ای تو اس میں ایم شروع میں ایک ہے لیکن فلیوٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایف ایل دونوں ملے ہوئے ہیں بلیو میں دیکھیں گے تو بی ایل دونوں ملے ہوئے ہیں اوپر بی آر دونوں مل کے ایک سور بنا رہے ہیں تو کئی بار یہ ایک اکشر کا سور بناتے ہیں کئی بار یہ دونوں کا بناتے ہیں جیسے اس میں ایس ٹی میں دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ میں ایس اور ٹی مل کر ایک سور بنا رہے ہیں تو ایسے بہت سارے شبد آپ کو مل جائیں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ ایس ایچ آر یہ تین اکشر مل کے ایک سور بنا رہے ہیں شر نیچے بھی آپ دیکھیں شر ایس ایل ملا کر بنا رہے ہیں سل تو انہی چیزوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں میرا آپ سے یہی نیوے دن ہے کہ ویڈیو کو روک کے آگے پیچھے کر کے بار بار دیکھئے اور سارے ویڈیوز جو میں نے پچھلے اور ڈال رکھے ہیں انہیں بھی تب تک دیکھئے میں نے دیکھا کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بار ویڈیو دیکھی ایک بار انہیں کاپی میں اتار لیا انہوں نے سوچا بس آگیا بس آگے نیا دیتے رہو نیا کچھ نہیں ہوتا جو جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کی لئے بڑھیاں رہے گا آپ کی اتنی عادت پڑی رہے گی اور آپ کی اتنی سمسیاں دور ہوں گی تب ہی وہ بات بنے گی نہیں تو ایک بار آپ نے لکھ لیا اگر ایک بار لکھنے سے سب کو آ جائے انگلیش تو سب ہی سیکھ لیں گے تو پریکٹس بہت ضروری ہے تو میں امید کرتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ آپ لوگ کا بہت بہت دھنیواد